مقصود نشستوں کا معاملہ ابھی تک حل نہ ہوں سکا الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کی چودہ ستمبر کی وضاحت کو بھی چیلنج کر دیا اکثریتی ججز کی وضاحت پر نظر سانی درخواست دائر عدالتی فیصلے پر تاخیر کے ذمہ دار الیکشن کمیشن نہیں بارہ جولائی فیصلے کی وضاحت پچیس جولائی کو دائر کی سپریم کورٹ نے چودہ ستمبر کو وضاحت کا آرڈر جائر کیا سپریم کورٹ چودہ ستمبر کی وضاحت پر نظر سانی کریں درخواست میں استعداء مقصود نشستوں کے لیے الیکشن ایکٹ کو دیکھیں یا عدالتی فیصلے کو الیکشن کمیشن نے گزشتہ روز بھی سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کی مقصود نشستوں کے فیصلے کو مفروضوں پر مبنی کرار دے دیا سپریم کورٹ تشریح کی آر میں آئین کو دوبارہ نہیں لکھ سکتی عدالت نے تفسیری فیصلے میں اپنے بارہ جولائی کے حکمات سے انحراف کیا آزاد ایراخین کی سیاسی جماعت میں شمولیت کی میاد تین دن ہے سپریم کورٹ نے ایراخین کو پندرہ دن دے کر آئین کے الفاظ کو بدل دیا الیکشن کمیشن نے نظر سانی کیس میں اضافی گزارشات عدالت عظمہ میں جمع کروا دی درخواست فیصلے پر عمل درامت روکنے کی استعداء بھی کر دی گئی موقف اختیار کیا گیا الیکشن کمیشن نظر سانی درخواست کا فیصلہ ہونے تک حکم امتناج جاری کرے سپریم کورٹ فل کورٹ کا فیصلہ ہے کہ دعویٰ نہ کرنے والے کو پارٹی یا ریلیف نہیں دیا جا سکتا تحریک انصاف نے کسی فورم پر اپنے حق کا دعویٰ نہیں کیا سولہ نشستہ جیتنے والی حکومت آئینی ترمیم نہیں کر سکتی تحریک انصاف آئینی ترمیم کی راہ میں دیوار ہوگی یہ آرٹیکل ترے سٹے کو نشانہ بنا رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کا ملیٹری ٹرائل کرنا چاہتے ہیں راہنما پی ٹی آئی شیخ وقا سکرم کی پریس کانفرنس شبلی فراز نے کہا پی ٹی آئی متحد ہے کوئی رکن حکومت کے حق میں ووٹ نہیں دے گا حکومت کے ساتھ دینے والوں کا مستقبل تاریخ ہو جائے گا ادھر پی ٹی آئی ویمن ونگ کی صدر قبل شوزب کی پیادت میں اخواتین کا الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج حکومت کے رائٹ سائزنگ اقدامات کے تحت مزید سرکاری ادھارے بند کرنے کے تیاری ہیں تجاویز تیار کر لی گئی وزارے سے سنت اور پیداوار کے ادھارے کراچی ٹولز ڈائز اینڈ مولڈ سینٹر اور نیشنل پروڈکٹیوٹی اورگنیزیشن سمیت دیگر ادھاروں کو بند کرنے کی تجویز ادھاروں کی رائٹ سائزنگ تجاویز کی وزیراعظم سے منظوری لی جائے گی بھاری بھرکم بجلی بلوں سے جان چھوڑانے کا مشن ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت اور آئی پی پیز کے درمیان مذاکرات اہم مرحلے میں داخل ہو گئے آئی پی پیز مالکان کی اکثریتی معاہدوں پر نظرستانی پر آمادگی کا اظہار کچھ تیار نہیں حکومت نے نظرستانی پر تیار ہونے والے آئی پی پیز کے خلاف سخت موقع پر اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا پاکستان کو کرز آسانی سے نہیں مل رہا آئی ایم ایف کی جانب سے سات ارب ڈالر کرز پروگرام کے لیے کڑی شرائط سامنے آ گئی مستقبل میں پنجاب حکومت کی طرز پر بجلی قیمتوں پر ریلیف نہیں دیا جائے گا بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے اصلاحات لانا ہوں گی پاکستان توانائی کی شعبے کو جی ڈی پی کے ایک فیصد سے زائد سبزیدی نہیں دے گا غزائی جناس کی امدادی قیمتوں کا تائیم نہیں کیا جائے گا وفاہ کی حکومت کے دھانچے کو کم کیا جائے گا ذریع شعبے پراپٹی سیکٹر اور ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا مزرعظم اقوام متحدہ کی جنرل ایک سملی سے آج خطاب کریں گے شہباز شریف مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا موقف کھل کر پیش کریں گے غزہ پار اسرائیلی مظالم کے خلاف عالمی طاقتوں کے ضمیر کو جھنجوڑیں گے شہباز شریف عالمی امن کے لیے پاکستان کی کوششوں دہشتگردی کے خلاف قربانیوں اور مالی نقصامات پر روشنی بھی ڈالیں گے وزرعظم بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کے خلاف ٹھوز اقدامات پر بھی زور دیں گے پاکستان کو درپیش موسمیاتی چیلنجز سے بھی آگاہ کیا جائے گا معاشر استحقام کے لیے حکومت اسلحات اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات پر بھی اظہار خیال کریں گے وزرعظم پاکستان کے خطاب کو واحد اسلامی ایٹمی قوت ہونے کے ناتے انتہائی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے وزرعظم کے دورے امریکہ عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری شہباز شریف کی عراقی ہم منصب شیعہ السودانی سے ملاقات باہمی دلچسپی علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادل خیال وزرعظم نیپالی ہم منصب سے بھی ملے شہباز شریف کے کیپی شرما اولی کو پاکستان کے دورے کی دعوت نیو یورک میں آئی ایم ایف کی منیجنگ ڈیریکٹر کرشٹالینہ جارجیا سے بھی ملاقات ورلڈ بینک کے صدر راجو اپال سنگھ سے بھی ملاقات وزرعظم کی برطانوی ہم منصب سرکیر سٹارمر سے ملاقات پاکستان اور برطانیہ کے مابین دو طرفاتہ علقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ملوچستان کے زلہ یوب میں گرینٹ جرگے کا انعقاد وزرعظم سرپراز بکٹی گورنر جعفر خان مندخیل کی شرکت کمانڈر ملوچستان کور لیفٹننٹ جنرل راہت نصیم خان امائدین علاقہ الالہ سیول اور اسکری حکام کی بھی شرکت امن کے قیام میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے قلیدی کردار کو سراہا گیا قبائلی امائدین اور مشیران نے علاقے کے امن کے لیے تمام اداروں کے ساتھ تعاون کا یقین دلایا خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب پی ٹی آئی کو امان کے جان و مال کے تحفظ سے کوئی سروکار نہیں گورنر خیپی فیصل کرین کنڈی کی میڈیا سے گفتگو کہا دہشتگردی کے خلاف صوبائی حکومت کی مجرمانہ خاموشی سوال یہ نشان ہے وزر اعلیٰ خیبر پختونخوا جیسی بےہودہ گفتگو کرتے ہیں ان کی تربیت ظاہر کرتی ہے صوبے میں تعلیم اور صحت کا نظام تباہ ہو کر رہ گیا علی امین ڈناپور اپنے صوبے اور کام پر توجہ دیں گورنر کے پی فیصل کرین کنڈی نوکری بچانے کے لیے چغلی کرنے والا نالائک بچہ بنے ہوئے ہیں ان کا اور کوئی کام نہیں ہر روز نئے شوشے چھوڑ رہے ہیں مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیریسٹر محمد علی سیف کا کہنا ہے گورنر وزیراعظم کو خط ضرور لکھیں لیکن ان کو اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس دلائیں بلوچستان کی بنجر ضمیروں کو آباد کر کے معاشی انقلاب لائیں گے صوبے میں گرین انقلاب پر کام ہو رہا ہے مادنیات کے وسیع زخائر سے بلوچستان ہی نہیں ملک کی قسمت بھی بدل سکتی ہے وفاقی وزیر استفیران امیر مقام کا کہنا ہے آئی ایم ایف سے معاہدہ معاشی استحکام میں اہم کردار ادا کرے گا ڈالر کی قیمت میں استحکام حکومت کی معاشی پالیسیز کا نتیجہ ہے پنجاب کے مختلف علاقوں میں باران رحمت اسلام آباد میں دوسرے روز بھی بارش لاہور میں بھی بادل برس پڑے ہوائیں چلنے سے گرمی اور حبز کی چھٹی فیصل آباد میں تفانی بارش تیز ہواوں کے باس مختلف علاقوں میں درخت گر گئے متعدد گھاڑیوں کو نقصان سمن آباد نے کالج کی دیوار گرنے سے دو افراد زخنی گجرات سرگو دھا سیالکوٹ میاں والی سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش محکم موسمیات کی اکم اکتوبر تک مزید بارشوں کی پیش گوئی پی ٹی اے کا راولپنڈی میں کل بھرپور احتجاج کا فیصلہ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف شمالی بنجاب کے تمام اہدداروں کو ٹاسک سونک دیے گئے مختلف امور کے لیے کمیٹیاں تشکیل ارقین ایساملی اپنے حلقوں کے کارکنان کو راولپنڈی پہنچائیں گے مقصوص نشیستوں کے فیصلے پر عمل درامت کروانے کے لیے درخواست پر سمات لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کو جواب داخل کروانے کا حکم عدالت کی آئندہ سمات پر الیکشن کمیشن کے وقیل کو بھی پیش ہونے کی ہدایت مزرعیلہ پنجاب کی صبح بھر میں سکول بلڈنگز کی چیکنگ کا حکم مخدوش اور خستحال امارتوں کو سیل کیا جائے مریم نواز نے کہا سکولوں کی صفائی کی صورتحال پر بھی نظر رکھیں پنجاب حکومت کا کورے کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کے لیے لینڈ فل سائٹس بنانے کا بھی فیصلہ دو شہروں میں چار ارب پچاس کروڑ نوازی لاکھ کے لاغت سے دو لینڈ فل سائٹس بنائی جائیں گی ارازی کی نشاندہی کے لیے آٹھ کروڑ روپے مختص کر دیے گئے کراچے میں کسٹمز حکام نے کروڑوں روپے ٹیکس اور ڈیوٹی چوری پکڑ لی حکام کے مطابق ایکسپورٹ سہولت سکیم کے نام پر سامان کی برامد میں فراڈ کیا گیا اے کے برادر نامی کمپنی نے ٹیکسٹائل، فیبرک، پولیسٹر اور ویلوٹ کی درامت کی مد میں فراڈ سے فائدہ حاصل کیا کمپنی نے ایک ارب 41 کروڑ 61 لاکھ روپے کی انپوٹ لے کر ایکسپورٹ نہیں کی ادھر کلیکٹر کسٹمز انفورسمنٹ کراچی کی کاروائی بلوچستان سے آنے والے بھوسے سے بھرے ٹرک سے لاکھ روپے مالیت کا چھالیا برامد چار ہزار کلو چھالیا زب مقدمہ درج موسیقی